بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب بھیجتے جائیں مجھے بتاتے جائیں گے میں پوچھتا جاؤں گا کیا خیال ہے تو جناب 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 میں آپ سے ذرا question share کرلوں question one three four five six seven اوکے یہ بتائیں ہم نے لکھ کے کہاں تک کام کیا تھا یعنی ہم نے amount discussed کہاں تک کر لی تھی کیونکہ ہم نے تو case پہچانے تھے مجھے یاد پڑھتا ہے آپ نے لکھ کر کہاں تک کام کیا تھا میرے ساتھ کونسے question کی goodwill یا مجھے یاد پڑھتا ہے question one question 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 two کیا تھا attempt اوکے جی آپ کا reply آیا ہے دیکھ لیتے ہیں example نہیں two نہیں کروایا تھا بس بتایا تھا ابھی چیک کر لیتے ہیں آپ کو نظر آ جائے گا جناب ابھی نظر آ جائے گا کوئی problem کیا ہے یہ لیجئے ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو ہم نے کیا پڑھایا تھا case three اور four case three اور four goodwill کا ہے اور case three goodwill میں میں نے آپ کو goodwill نکالنا سکھائی book والے نکالنا سکھائی goodwill نہیں نکلوا آئی ابھی case three goodwill case for goodwill new partner old partner new partner اور question two ہوا گا نا یہ رہا یہ دیکھ لو پیارے بچوں بول نہیں سکتے آپ نہیں ہوا بھا یہ question two ہوا ہو ہے پیارے بچوں اب بولو اگر آپ بولیں سر آپ نے یہ کروایا نہیں تھا یہ تو پہلے سے لکھا ہو ہے تو اوکے ابھی question two بتا دیتے ہیں یہ رہا question two آپ کے سامنے سکرین پر سی انویسس 40,000 cash for one upon three interest پہلا case equal to book value کا دوسرا total capital firm کا increase ہو رہا ہے صرف سی کی investment سے جبکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا total capital increase ہونا چاہیے ایک منٹ جی حوصلہ رکھیں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں جی 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 پیارے بچوں تو اچھا بچوں اب بس بات صرف اتنی سی ہے کہ جو کوششن آپ کے سامنے ہے اس وقت سکرین پر اس کا کیس ٹو جو ہے اس میں ٹوٹل گیپٹل فارم کا بڑھڑا ہے صرف سی کی انویسمنٹ سے اور ہم نے کہا تھا ٹوٹل گیپٹل بڑھے نئے پارٹنر کی انویسمنٹ سے بھی زیادہ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہ کہنے کا اس کا مطلب ہے کیس ٹو بھی نہیں ہے پھر کیس ٹری سی انویسٹ فارٹی تھاؤزرنڈ کیش فور ون اپاون ٹری انٹرسٹ ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ ذرا ہسلا رکھیے گا اچھا جی تو بہرحال اپنی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ذرا ساتھ ساتھ رہیں سی انویسٹ کر رہا ہے بزنس میں فورٹی تھاؤزرنڈ تین میں سے ایک حصے کیلئے اور اول پارٹنرز دو ناٹ ایگری اور اول پارٹنرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنے کیپٹلز کو ریڈیوز کریں تو اس کا مطلب ہے نیا پارٹنر کم پیسے لاکے زیادہ کا مالک بن جائے گا وہ اپنے ساتھ لائے گا اپنی گوڈویل گوڈویل آف نیو پارٹنر نکالنی ہے یقینہ آپ سب نے گوڈویل آف نیو پارٹنر کمپیوٹ کی ہوئی ہے اور مجھے ویلیو بھیجیں کتنی نکالی ہے گوڈویل آف نیو پارٹنر نکالی ہے سب بچوں نے اگر آپ نے خود کیا ہے تو چلیں آپ بتا دیں میں نے نہیں کروایا تھا نا میں نے زبانی ڈسکس کیا تھا یہ دیکھیں ٹین تھاؤزنڈ گوڈویل آف نیو پارٹنر نکالی ہے جس کے پاس یہ کام نہیں ہوا ہونا وہ اس چپٹر کو ڈراب کر دے اور اسے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ ریٹائرمنٹ کو بھی ڈراب کر دے اور اس کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں برا لگے تو بتا دے کہ وہ اب یہ والا مہینہ پڑھے ہی نہیں بیٹھ کے وہ گھر پہ آرام کر لے یہ دو ٹاپکز آیا ہو رہے ہیں اس کے کیونکہ اگر آپ کو گوڈویل نکالنے نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو ریٹائرمنٹ کا ٹاپک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ساری چیزیں ریکارڈڈ لیکچر کی شکل میں آپ تو آپ کے پاس موجود ہیں پہلے آپ یہ کہتے تھے ہم چھٹی کر لیتی نا اپسنٹ ہے نا تو اس لئے ہم نے پڑھا نہیں ابھی ہم دوست سے سمجھیں گے اب تو دوست کا سین ہی نہیں ہے نا ابھی تو سین آن ہے کیا کرنا ہے ریکارڈڈ لیکچر دیکھنا ہے بیٹھ کے پور شکون انداز میں ایک دو تین مرتبہ جتنی بار دل کرے دیکھتے رہے اور جب سمجھ میں آج ہے تو پھر اس کو پرفارم کریں اوکی جی کوئیسٹن ٹو ہو گیا آئیے آگے بڑھتے ہیں کوئیسٹن ٹو کے بعد کوئیسٹن ٹھری نہیں تھا یہ تو کوئیسٹن ہی نہیں ہے کوئیسٹن ٹو میں لکھا ہوا تھا دانش انویسٹ ففٹی تھاؤدن دانش پچاس ہزار لگا رہا ہے اور وہ کریڈڈ بھی ہو رہا ہے اپنی لگائیوی آماؤنٹ سے اور وہ چار میں سے ایک حصہ لینا چاہتا ہے تو پہلے آپ نے بکوالی نکالی نہیں بکوالی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گوڈویل کے مور دین کی علامت ہے جب نیا پارٹنر جتنے پیسے لائے اور اتنے کا مالک بن رہا ہو تو وہ گوڈویل کا مور دین ہوتا ہے کس کی گوڈویل نکالی جواب لکھ کے بھیجیں شابش بولیے گوڈویل آف اول پارٹنر نکالی ایکسیلنٹ جواب بھیجیے جواب بھیجیے کوشن فور کے کیس ون کا جواب بھیجیے شاباش ففٹی تھاؤدن چلیں یہ آپ کے سامنے جواب کیا آپ بات ہے بھئے آپ لوگ تو چھا گئے ماشاء اللہ کوشن فور کیس ون گوڈویل نکالی بھی ففٹی تھاؤدن اچھا بولیں تو میں ساتھ ساتھ انٹری بھی بول دوں اگر کہیں تو میں ساتھ ساتھ انٹری بھی بول سکتا ہوں اس کی انٹری تو تھی نیا پارٹنر چالیس لاگے پچاس کا مالک بن رہا تھا اس کی انٹری تھی کیش ڈیابیٹ چالیس ہزار گوڈویل ڈیابیٹ دس ہزار اور سی کیابیٹل کریڈٹ پچاس ہزار جبکہ جبکہ میرے بچوں کوشن فور میں گوڈویل اول پارٹنر کی ریکارڈ ہو رہی ہے تو گوڈویل ریکارڈ ہوگی نئے پارٹنر کے آنے سے پہلے تو پچاس ہزار سے یہ دونوں اپنے کیابیٹلز کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے پچاس ہزار گوڈویل اب یہ کیسے باتیں گے کوشن فور کے مطابق ذرا دیکھنا یہ کوشن فور ہے گوڈویل پچاس ہزار ہے اور ذرا دیکھنا یہ دونوں آپس میں پروفیٹ لاؤس کو کیسے باتنے بتاؤ کیا لکھا ہے پڑھ کے بتاؤ یمنا نے لکھا ہے کہ ایڈمیشن والی ہی آئی گی جی جی آپ جس دن اس کے آنے سے پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ آ رہا ہے اسی دن آپ اس کی گوڈویل لیکارڈ کرنے ہیں اول پارٹنر کی اس کے بعد نئے پارٹنر کو ویلکم کرنے ہیں بس یہ بات ہے یمنا کہہ رہی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں یہ لکھا اور ایکوال پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر سہی ہے تو برابر برابر کے پارٹنر ہیں اس کا مطلب ہے پچیس پچیس ہزار دونوں میں گوڈویل بٹے گی تو گوڈویل جب ریکارڈ ہوگی اور دونوں میں بٹے گی تو دونوں کی کیپٹل میں ہو جائے گا اضافہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سولوشن آپ کے سامنے گوڈویل ڈیبٹ احمد اور بشیر کے کیپٹل پچیس پچیس ہزار سے کریڈٹ آئی ہوپ آپ فوراں سمجھ گئے اللہ کے حکم سے اور نیا پارٹنر کتنے روپے لائے بزنس میں نیا پارٹنر کتنے روپے لائے آئیے سوال دیکھتے ہیں چل کے تو اچھا ہوگا سوال میں لکھا دانش انویس پچاس ہزار اور اس میتھڈ کی خاصیت کہہ کہ نیا پارٹنر جتنے پیسے لاتا ہے وہ مالک بھی وہ مالک بھی اتنے ہی روپے کا بن جاتا ہے اگری تو بات ہی ختم ہوگئی میرا بیٹا کیا خیال ہے کیا انٹری بنے گی کیش ڈیپٹ دانش کیپٹل کریڈٹ ففٹی تھاؤڈنڈ بتائیں امانداری سے بتائیں سمجھ آئی یا نہیں آئی نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھانے کو تیار ہوں سمجھا تو رائی نہیں تھا بھائی میں تو آپ کے کیے وے کام کو صرف ویریفائی کروا رہا تھا اوکے آگے بڑھتا ہوں کوششن فور کے بعد کوششن فور میں ہی کیس نمبر ٹو احمد اور بشیر ڈیسائیڈ ٹو ریٹین دیار پریزنڈ کیپٹل بیلنس ٹھیک ہے احمد اور بشیر ڈیسائیڈ ٹو ریٹین احمد اور بشیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پریزنڈ کیپٹل بیلنس کو روک کے رکھیں گے تبدیل نہیں ہونے دیں گے کیا یہ ویلہ کیس ہے کیا یہ گودویل کا کیس ہے جی بالکل ہے اور اس میں گودویل کس کے نکلے گی میرا بیٹا گودویل کس کے نکلے گی میرا بچہ نیو پارٹنر کی very good آپ سب نے کیا کیا کمپوٹیشن فور گودویل آف کمپوٹیشن فور گودویل آف نیو پارٹنر کتنی گودویل نکالی میرے بچوں کتنی گودویل نکالی میرے بچوں question 4 case 2 question 4 case 2 question 4 case 2 ہوا وہ نہیں ہے یا میرے پاس زبانی ڈسکس کر لیتے ہیں علیشبہ کہہ رہی ہیں question 4 میں گودویل بکویلی ویریفائی نہیں کروائی علیشبہ آپ question 4 کی بکویلی ویریفائی نہیں کروائی کیا کہہ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آئی بھئی میرے کیوں کہہ رہی ہیں question 4 میں بکویلی کیوں نکالوں دیکھئے گا ذرا یہاں جب یہ پہچان لکھی ہوئی ہے and is to receive credit for the amount of his investment تو یہ جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کس چیز کی پہچان ہے گودویل کے موردین کی یاد آئی یا نہیں علیشبہ سے مخاطب ہوں اگر انہیں آواز آ رہی ہے میری اور case 2 میں یہ انگریزی لکھے احمد اور بشیر decide to retain their present capital balance احمد اور بشیر کہتے ہیں ہم اپنے capital balance کو روک کے رکھیں گے تبدیل نہیں ہونے دیں گے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اور اب نیا پارٹنر پچاس ہزار لارہا ہے دانش کتنے ہزار کے لیے one half یعنی one upon two ہزار کے لیے وہ already اس کا مطلب ہے دو میں سے ایک ہزار کے لیے یہ پچاس ہزار لارہا ہے تو دو میں سے ایک ہزار کے لیے وہ already کتنے لگا کے بیٹھ ہیں بولو اگر ایک لاکھ روپے یہ لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ پچاس ہزار لاکھے ایک لاکھ کا مالک بنے گا تو یہ پچاس ہزار اپنے ساتھ چلا ہے اپنی goodwill تو 50,000 goodwill entry بولوں آپ کو entry بتاؤں case 2 کی case 2 کی entry میرے مطابق بنی آواز ہلکی ہو گئی اوکے ابھی چیکھ سکتا ہوں بیٹھے جب اچھو آواز آگئی آپ کو ٹھیک ہے تو اپنی بات continue کرتا ہوں میں کہہ رہا تھا goodwill اس question میں case 2 میں آپ نے 50,000 نکالی ہے new partner کی اور آپ نے entry جو بنائی ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے entry آپ نے میرے مطابق بنائی ہے cash debit 50,000 goodwill debit 50,000 and Danish capital credit 1,00,00,00 ڈالیش بھا کیا کہہ رہی ہیں ذرا ایک منٹ ٹھوک جائیں دیکھ لیتا ہوں ڈالیش بھا کیا رہی ہیں جب اچھا سر جب cash case case پہچان لیں گے تو book value نہیں نکال جی میرا بیٹا یہی تو فائدہ ہے جب ہم case پہچان لیں گے نا کہ یہ more than کا case اور ہمیں پتا ہوگا goodwill old partner کی نکالنی ہے جب ہم پہچان لیں گے case less than تو ہمیں پتا ہوگا goodwill new partner کی نکالنی ہے تو ہم direct competition for goodwill of new partner کے heading ڈالیں گے اور new partner کی goodwill ہے تو آغاز کیا ہوگا old partner سے ٹھیک ہے competition بولوں اگر بولو تو اس کی competition اگر آپ نے کی ہے تو آپ نے بس لکھا ہوگا کیونکہ آپ goodwill نکالیں گے کس کی new partner کیا ہے نا تو آپ نے competition کا آغاز کیا ہوگا old partner سے انگریزی آپ نے کچھ یوں لکھ سب نے for one upon two interest old partners capital one لیک their four total capital one لیک multiply by two divided by one two لیک روپیز آیا two لیک روپیز میں سے less کیا a b 60 000 40 000 اور c کا capital سہیے میرا بیٹا سہیے میرا بچہ 50,000 goodwill off new partner نکل آئی پھر میں نے interview سنا دی cash debit 50,000 goodwill debit 50,000 اور دانش capital credit one لیک روپیز case number 3 total capital firm کا بڑا صرف نئے partner کی investment سے چھوڑ دیا یہ case میں question 5 question 5 میں پہلا case record bonus چھوڑ دیا کیونکہ bonus بڑھایا نہیں case b اسماعیل نے 85,000 4 میں سے ایک ھستے کے لئے اور record ہوگا business میں goodwill لیکن سر عمران بھی نہیں جانتے اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے champion ہے تو بتا بھائی یہ پڑھ کے goodwill کا case ہے کون بتا سکتا ہے کہ more than or less than کوئی بھی مائی کا لال نہیں بتا سکتا لازمی آپ سب نے fair انداز میں کیا نکالی ہے book value اچھا ایک بات بتائیں مجھے کچھ بچوں نے تو پوچھ لیا جب آپ کسی case کو perform کر رہے تو لگے تو ہمیں observation تھوڑی لکھ نہیں observation تو اس لئے لکھو آئی تھی تھا کہ آپ paper میں case پہچان سکیں اب آپ case پہچان نکالی بک ویلی کیسے نکالی میں بلکل بتاؤں گا اسے کیوں نہیں بتاؤں گا اگر وہ سنے گا میں ضرور سناؤں گا اور بتاؤں گا بک ویلی نکالنے کے لیے کیونکہ نئے پارٹنر کی بک ویلی نکال لی تو آپ کے پاس total capital کی amount آئی آپ نے total capital کی amount کا one upon four لے لیا two like twenty five thousand one upon four آپ نے جو total capital آیا تھا اس one upon four لے لیا آپ نے 75 thousand روپیز book ویلیو بنتی ہے یعنی اسماعیل کو کاروبار میں seventy five thousand لگانے چاہیے لیکن نکال کے دکھانی آپ نے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارے کام بار بار کرتا رہا تو میں جیسے میں نے یہ ڈالی بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہ نیا پارٹنر چار میں سے ایک قصہ مانگ رہا ہے تو total capital ہم نے نیو پارٹنر کیون لکھا ہیں ہاں پہ کیونکہ جب گوڈویل نکال نیو نکال نیو شروع کرتے ہیں شکریہ آپ لوگوں کا خوش رہی ایم اور ایچ مالک 75 اور 50 ہزار کے اور نیا پارٹنر بزنس میں آ رہا ہے اسماعیل اسماعیل کاروبار میں لگا رہا ہے کتنے 85 000 total بنہ 3 لاگ 10 000 total capital بننا چاہیے تھا 3 40 یہ بن آگا اور اضافہ ہوگا کسی اس کے ایسے گوڑویل کی وجہ سے تو گوڑویل ڈیبیٹ اور اپ کریڈٹ میں آئے گا ای 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 نیسے آئے گا اس کے انٹری نہیں بنی بھی لیکن آپ بنا سکتے میرے ساتھ زبانی مجھے بھروسہ ہے آپ سب پر کتنے کتنے کے کیا ریشو ہے ان کا آئیے چیک کرتے سوال میں پانچ تین دو کا ریشو ہے میرا بیٹا یعنی پانچ اس سے لیتا ہے جناب آمید تین اس سے لیتا ہے مشتاق اور دو اس سے لیتا ہے ہنیف تو کتنا فائدہ ہوا ابھی ہم نے نکالا تیس ہزار روپے تیس ہزار کے کرو ٹوٹل دس اس سے دس میں سے پانچ نہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار سے آمیر کا کیپٹل بڑھا سیئے اور جناب تین اور یہ تین نو نو ہزار سے مشتاق کا کیپٹل بڑھا اور ہنیف کا کیپٹل چھ ہزار روپے سے بڑھ گیا الحمدلللہ آپ کے کلاس میٹس نے مجھے اماؤنٹ بھی لکھ بھیجی میں تھینک فول ہوں آپ لوگوں کا تو آپ نے انٹری بنا دی گوڈویل ڈیبٹ اور تین کے کیپٹل کریڈٹ اماؤنٹ میں نے آپ بتا دی اس کے بعد میرے بچوں پھر کاروبار میں کون صاحب آگئے اسمائل اور اسمائل لے آیا کیش اور کیش ایٹی فائف تھاؤنڈ ڈیبٹ اور اسمائل کیپٹل ایٹی فائف تھاؤنڈ روپیز سے کریڈٹ بولیے بھائی میں تیز تو گیا ہوں اتنا تیز نہیں گیا کہ وقت ایسا کچھ سمجھ ہی نہ تو کوششن سکس کی بیلن شیٹ بیلن نہیں ہے بک میں ابھی آ رہے ہیں کوششن سکس پہ پہلے بتاؤ گوڈ سمجھ آگئی سب کو ٹوٹل کیپٹل والا کیس منع کیا تھا کوششن سکس پہ آگئے تین بیس اور پچاس اور یہاں چالیس ایک ساٹ دو لاک دو لاک چار لاک بیٹا اس کیش کو اسی ہزار کر لو میرا بچہ اس کیش کو اسی ہزار روپے کر شکریہ شیخ محمد حریص صاحب آپ نے بتایا کوششن سکس میں کیونکہ بیلن شیٹ بنانی ہے شاید بیلن شیٹ بنانی ہے ہر کیش کے بات تو آپ بیلن شیٹ جب بنائیں گے پھر آپ کو گھبرات ہو جائے کیوں کیونکہ اس سائٹ کا بیلن چار لاک ہونا چاہیے کیش کے بیلن کو آپ تین بیس ادھر ایسٹ ہے تو کیش کو آپ اسی ہزار روپے کر لی جی کر اگے بڑھوں اب یہ بتائیں اس کوئی کیس ہے آپ کا جواب ہے یس سر کیس نمبر ون آتف نے ایسٹ کی ایک لاک اسی ادھر اور آتف ایک لاک اسی کا ہی مالک بن گیا اچھا تو آتف کو کتنے لگانے چاہیے تھا اب ہم اس سے غرض نہیں کیونکہ ہم نے جملہ پڑھا اس سے پتا چل کروائیں کوششن سکس کیس نمبر ون گوڑویل آف آل پارٹنر بتائیں گوڑویل آف آل پارٹنر میرے پاس یہاں تقریباً سولہ سترہ لوگ موجود ہیں لیکن کوئی پانچ چھے لوگوں نے سات لوگوں نے آٹ لوگ نے جواب بیجا ایٹین تھاؤزن روپیز اٹھار ہزار ایک لاکھ اسی ہزار روپی ایک لاکھ اسی ہزار روپی گوڑویل ہے اور یہ گوڑویل ہے آل پارٹنر کی یہ آنسر آپ کے کلاس میٹس نے مجھ سے شیئر کیا ہے اچھا کیسے ایک لاکھ اسی ہزار اب یہ تو کسی نے پوچھا نہیں اس کا مطلب ہے یا تو سب صحیح ہیں یا پھر غلط ہوں گے تو غلط ہے میں کیا کروں چلیں چیک کرواؤں تیزی سے اوکی جی جہاز میں بیٹھ جائی ہے خورم اور یونس پارٹنر پارٹنر پروفٹ لاز کو بات اپنے کیپٹل کے ریشو سے ایک ساٹھ اور دو لاکھ روپے ان کا کیپٹل ہے اور سوال میں لکھا آتف انویس کر ایک لاکھ اسی ہزار دیور فور ٹوٹل کیپٹل بریکٹ آن ون لیک ایٹی ساؤزن ملٹی پر فور ڈیوائیڈ بائی ون ٹوٹل کی اماؤنٹ آپ کے پاس آگئی ٹوٹل کی اماؤنٹ آگئی بچ آپ بتاؤ اچھا اب لیس کریں گے خسام کیپٹل یونس کیپٹل اور یونس کیپٹل دو لاکھ جب آپ ان سب کو مائنس کریں گے ٹوٹل کیپٹل کی اماؤنٹ میں سے تو آپ کے پاس گوڑویل کی اماؤنٹ کتنی آرہی ہے ٹوٹل کیپٹل پانچ لاکھ چالیس ہزار ہے نا اس میں سے آپ لیس کریں ایک لاکھ ساٹھ خسام کا کیپٹل یونس کا کیپٹل دو لاکھ اور آتیف کی انویس منٹ ایک لاکھ اسی ہزار جی ایک لاکھ اسی ہزار کا ڈیفرینس آرہے بچوں بتاتو دو ہن چلیں جی شکریہ شکریہ ایک لاکھ اسی ہزار گوڈ ویل آگئی انٹری کیا بنائی آپ نے گوڈ ویل ڈیبیٹ اور ان دونوں کے کیپٹل کریڈٹ ہوں گے کس اماؤنٹ سے ان کے ریشو آف کیپٹل سے تو ریشو اگر میں بنا تو کیا ریشو بن رہا ہے بچوں ان کا ریشو کیا بن رہا ہے یہ تو بتاؤ بہترین ہو گیا زبر دست تو بتانا خسام کے حصے میں گوڈ ویل ڈیبیٹ ایک لاکھ اسی ازار خسام کیپٹل کریڈٹ ایک لاکھ اسی ازار اور یونس کیپٹل کریڈٹ ایک لاکھ سہی ہے ویری گوڈ ہو گیا زبر دست بہترین دوسرا کیس ہم نے پڑھانا نہیں ہے اور انٹری گوڈ ویل بڑھ گئی اور پھر آتف بھائی بزنس میں آگئے اور کیس ڈیبیٹ ہو گیا اور آتف کیپٹل کریٹ ہو گیا ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے چلیں جی یہاں تک اگر سب چیزیں کلیر ہیں تو کوششن نمبر سیون پر آ جاتا ہوں کوششن نمبر سیون میں لکھا تھا آزم انویس فیفٹی تھاوزن کیش ریسیو انٹریس اس میں بک ویلیو نکال نہیں تھی بک ویلیو آپ نے نکال رہ گئی اچھا بیلن شیط بول دیتے ہیں بیلن شیط میں کیا مسئلہ ہے بک میں صحیح کر لو کیش پہلے سی ہزار ہے اس میں آتف سے کتنی انویس منٹ کر آئی ایٹی اور ون ایٹی کتنا ہو گیا نہیں سوری غلط بول دیا ہو گیا نہیں نہیں صحیح تو بولا ہو گیا صحیح تو بولا تھا بہلے اگر ایسٹ تین لاکھ بیس ادار کے ایسٹ آ جائیں گے اور گوڈ ویل آجائے گی میرا بیٹا کتنی گوڈ ویل آجائے گی میرا بیٹا کتنی صحیح ہے ویل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ چالیس ہزار ہی رہے گا خسام کیپٹل ایک ساٹھ تھا ایک ساٹھ اور اسی ہزار روپے ان کی گوڈ ویل کے ویل سے کیپٹل بڑا دو لاکھ چالیس ہو گیا خسام کا کیپٹل یونس دو لاکھ کا مالک تھا اب تین لاکھ بتائیں کوئی کنفیوزن کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو میں دوبارہ بولوں سمجھاؤں آگے پڑھنا چاہیے بیلنشیٹ ٹیلی ہو رہی پہرے بچوں شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا جی اب کوششن نمبر سیون کیس نمبر ون ڈسکس ہو چکا ہے کیس نمبر ٹو میں لکھ اس کیپٹل اس ٹو بی کریڈیٹیٹ بید ایر اماؤ آماؤ آف آف ایس انویس منٹ تو آپ سب نے الائن پڑھ فورا فتوہ لگا دیا کہ یہ گوڈویل کا مور دین کا کیس ہے گوڈویل آف پارٹنر نکلے گی مور دین بک ویلو کا کیس ہے آپ نے گوڈویل آف پارٹنر نکالنے کے لئے سارا بنایا نیو پارٹنر کو لکھا فور ون اپ صحیح تو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لیس کیپٹل لیس کر دی ہے تو بتائیں گوڈویل کتنی آئی گوڈویل کے اماؤن بتائیں کتنی آئی کیس ٹو میں کیس ٹو میں گوڈویل کے اماؤن آپ کے کلاس میٹس مجھے لکھ کے بھیج روپیس گوڈویل بیس ادار روپیہ پیارے بچوں اور اس کے بعد پھر آپ نے گوڈویل کے بیس ادار روپی ریکارڈ کرنے کے بعد پارٹنر کو ریکارڈ کر لیا ہوگا کیس تری پہ آج بچوں کیس تری میں آزم نے انویس کے ٹوئنٹی تاؤ آدن کیش فور ون اپ آن فائی انٹر سوڑ پارٹنر آن نوٹ ریڈی تو ریڈیوز دیر کیپیٹل آگین گوڈویل کا لیس دن کا کیس ای کمپوٹیشن فور گوڈویل آف کمپوٹیشن فور گوڈویل آف نیو پارٹنر کمپوٹیشن کمپوٹیشن یہ کیا ہے کمپوٹیشن گوڈویل چالیس بیویل آف نیو پارٹنر ہو تو آغاز ہوتا ہے اول پارٹنر سے اول پارٹنرز نے بزنس میں لگائے میں ہیں ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے انہوں نے لگائے میں ہیں پانچ میں سے چار حصوں کے لیے تو آپ نے one لاکھ ملٹیپلایا بھائی five divided by four کیا one لاکھ ملٹیپلایا بھائی five divided by four کیا جواب بتائیں کیا آیا ایک لاکھ پچیس ہزار یہ کیا ہے بیٹا total capital less کیا اس میں سے ساٹھ ہزار اکیل کا capital چالیس ہزار ریش کا capital اور بیس ہزار روپے آزم کی investment جی کتنے بچے ساٹھ چالیس اور بیس ایک لاکھ بیس بنانا ایک لاکھ بیس منس کر دیے تو کاسم بھائی پانچ سزار ہی بچیں گے میرے دوست تو goodwill of new partner پانچ سزار ہونی چاہیے میرے مطابق ہاں جی ابھی بھی کسی کے اتراز ہے تو competition سکھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں میرے بچوں اب balance sheet دیکھیں اچھا اب یہ بتاؤ امیسا میرا بیٹا کہ یہاں سوال میں کہیں لکھا ہے cash کتنا ان لوگوں کے پاس تو common sense سے سوچو کہ اگر business کے مالک 60 اور 40 ایک لاکھ روپے کے مالک ہیں تو business میں cash بھی ایک لاکھ روپے پہلے سے ہونا چاہیے ورنہ balance sheet tell ہی نہیں ہوگی کیا خیال ہے agree تو آج 60 000 اور 40 000 روپے ان کے capital balance ہیں ہاں جی تو cash کتنا ہوگا business میں already 1 لاکھ روپیز آخری کے 3 منٹ میں میٹنگ دوبارہ شروع کریں گے نماز پڑھ لیں یا پھر نماز میٹنگ کرنے کے بعد پھر ختم کر دیں class ایک اور جی میں کیا عرش کر رہا ہوں آپ سے 60 اور 40 سے ایک لاکھ روپے پہلے سے اکیل اور رئیس مالک تے تو ایک لاکھ روپے cash business میں ہونا چاہیئے صحیح 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 تو اب اللہ اکبر بس final ہوگیا solution بچہ کیا آغسط کیا تھا تو اولڈ ایک لاکھ روپے لگا کے بیٹھے گئے تھے چار میں سے پانچ حصے کے لیے تو آپ نے ملٹیپل بی فائی بی فور کیا بیلنس شیٹ کی بات ہو رہی تو گڈویل ڈیبٹ میں لکھ لیں اس کے بعد ساٹھ ہزار کا مالک تھا اکیل پہلے سے رئیس چالیس ہزار کا مالک تھا اور نیا والا آکے مالک بنا کتنے کا پچیس ہزار روپے کا تیلی تو ہو رہی ہے بھائی اب بتاؤ کس بچے کے پاس بیلنشٹ تیلی نہیں ہو رہی شاباش آخری منٹ چل رہا ہے اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں کوشن سکس کی نہیں ہو رہی کوشن سکس کی یمنا کافی جلدی یاد نہیں آگئی کوشن سکس کی تم کیا کلاس سے لیفٹ ہو گئی تھی میں نے بولا بھی ہے یہ اسی ہزار روپے ہے لیفٹ ہو گئی تھی نا تم کلاس سے یمنا کیسے نہیں ہو رہی مجھے بھی بتا دو بھائی کون سوالے کے ایک ہی کیسے ایسا کیسے ہو سکتا نہ ہو یہ اسی ہزار روپے اسی ہزار میں ایک لاکھ اسی ہزار ملائے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کیسے ہو گیا تین لاکھ بیس ہزار کی ادھار ایسٹ اور گوڈویل بتائی تھی میں نے آپ کو ایک لاکھ اسی ہزار ہی آئی تھی گوڈویل نہیں نماز کا بریک نہیں ہے پھر فوراں کنٹینیو کر لیں نماز بات میں پڑھ لیں گے پوری کلاس نہیں لیں گے اوکی بٹا اوکی کاسم بلکل جا سکتے ہیں ریکارڈنگ دیکھ لیجے گا اچھا جی تو بھائی ایک لاکھ اسی یہاں کا ٹوٹل بتا رہا ہوں کیش اسی پہلے سے اور ایک اسی اور آیا دو ساٹھ تین بیس کے ادھار ایسٹ اور ایک اسی کی گوڈویل اکاؤنٹ پہ بل سیم خورم کیپٹل ایک ساٹھ میں پلس کرو اول پارٹنرس کا کیپٹل خسام کا کیپٹل کتنا بڑا بتایا بھی تا اسی ادھار کونچے دنیا میں ہو تم لوگ ہاں